فانی کی اس کے اندر کفر کبھی پایا گیا ہے اس واسے نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں تو ان شرارتوں کو ختم کرنے کے لیے نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے آپ غور فرمائیں حضرت تعبوت تعییر احمد اللہ نے ایک بہت بڑے ورید اللہ فضل قدرے ہیں امام ابو حریفہ رضی اللہ عنہ کے شاگیتوں میں تھے ان کا حال یہ تھا کہ سوکھی باسی روٹی لیتے اور فانی کے اندر پھکو دیتے پھر اس کو آپ کھا لیا کرتے تھے پانی کے ساتھ گو کر ملا کر کے پی لیا کرتے تھے نہ نمک نہ کچھ نہ سالہ نہ کری جن کی ضرورت نفس کو ایسے پاپا کیا تھا فرمایا میرا نفس چاہتا تھا کہ کوش کھائے لے کہ میں نے اس کو کھلایا نہیں نفس نے میرے تھے مچھلی چاہیے میں نے اس کو نہیں کھلایا نفس یہ چاہتا ہے کہ سالہ درمیان کے لیے اس کے اندر نمک ہو جی سالہ لو میں نے وہ نہیں کھلایا تاکہ جتنی اس کی مخالفت کروں گا اتنی یہ رب کی ٹاہت کے در آئے گا ہمارے نفس جو ہیں ہمارے حاکم ہیں جو یہ چاہے وہی کرتے ہیں اور اس نفس کی حقیقہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تنقید سے بعد نہیں جاتا اونچوں سے اونچوں کا تنقید شروع ہو جاتی ہے اور اس تنقید کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے یہ نفس کی شرارت ہوتی ہے اللہ رب العزت فام اٹا فرمائے اور ہمیشہ یہ نفس کی مخالفت جو ہے جو ضروری ہے اب آپ نے اپنے نفس کی یہ مخالفت کی ہوئی ہے کہ آپ اپنے اللہ کی جات کے لیے چلے آتے ہیں چاہے جتنی مجبوری اور جتنی مصروفی اور سر چھوڑ گا یہ نفس کی مخالفت ہی انسان کا کام بناتی ہے اور نفس جتنا مجزت کی مخالفت کریں گے اتنا ہی زیادہ ہے جتنا نفس چاہتا نہیں کہ یہ نفر پڑے مشروع کر دی ہے نفس نے یہ کہا کہ جب جل میں پھر نماعت پارے دو جماعت کے بغیرے اور چل پڑے یعنی جس سے نفس یہ کہتا کہ جلی جلی دو رکھاٹے پر لمبی کر دے یعنی اس کی ہر مغالفت کرنی ہے تو جتنی نفس کی مخالفت کریں گے اتنا قربِ خداوندی ہوگا یہ نفس بڑا تشمن ہے ہمارا پھر نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا تشمن ہمارا نفس ہے اس کے بعد بیوی ہے اس کے بعد بچے ہیں یہ تینوں دشمن ہیں جن کی وجہ سے ہم برباد ہو جاتے ہیں اولاد کی خاطر انسان حرام حلال کی تحمیز نہیں رکھتا بیوی کو خوش کرنے کی خاطر بہتر زیادہ مال کماتا ہے تو اس واسطے یہ تاکہ یہ بیوی خوش ہے کہ کار بڑا سودہ ہے ہر چیز عام ہے حالانکہ یہ دنیا کے اندر چند روزہ خوشی سے لے کر عبدالعباد تک غمی اٹھانا یہ کوئی اکرمد کا کام نہیں ہے تو اس واسطے وزرگوں نے فرمایا کہ جو حکم دیا جائے تربیت کنندہ جو بھی کہے اس کی اطاعت کرتے آؤ پھر خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اثان ہو جاتی ہے جب انسان اپنے تربیت کنندہ جو تربیت کر رہا ہے اس کی اطاعت جب ہوگی اس اطاعت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ رب و عزت کی اطاعت اور نبی کی اطاعت بڑی اثان ہو جاتی ہے جس طرح کے مولانا روم رحمت اللہ نے فرماتا ہے کہ پیر خدرہ حاکم متلک شنات پیر خدرہ حاکم متلک شنات تا پر آئے فقر کر دی حق شنات یہ فرمایا اپنے پیر کو متلک حاکم شمجھ لے کہ جب تیس کی متلک حاکم شمجھے گا پھر فقر کا رسطہ تیرے لئے آسان ہو جائے گا اس واسطے کہ جب یہ چیز اندر پیدا ہو جائے گا جب ذکر انشان کرتا ہے ذکر کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ شریعت کا علم خدا خود بخود علکہ کرتا جاتا ہے شریعت کے خلاف کرنا مشکل ہوتا ہے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ انحام ہوتا ہے کہ جب انسان سکریت جب پھر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو سیدھے رمضے پر لگا رہتا ہے اور سیدھا رمضہ شریعت کا ہے کہ بینی اندر خود علوم ام بی یا بینی اندر خود علوم ام بی یا بے کتاب بے اعید رمضہ خود حرم ام بے خود علوم اس کی علم آ جائیں گے ام بے جا کے علم شریعت ہوتا ہے اور جب انسان زاکر شہی بن پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کے خود بخود شریعت کی خلاف کام نہیں ہو سکتا جو بھی کہے گا وہ سب حق کہے گا خدا تعالیٰ کی جمال پر حق جلا دیتا ہے تو اللہ ہمارا کی توفیق عطا فرمائے اولاً ہٹاعت شیخ پھر ہٹاعت خود بخود بہبی کی سنت پر حقل ہو جاتا ہے پھر خدا تعالیٰ کی ہٹاعت میں ایسا آٹا ہے کہ ایسا صحیح ہو جاتا ہے یہ تین طریقے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دیر کی سمجھ عطا فرمائے اب آپ مجھے دیر کی سمجھیں ہو جائیں